کشنگن کے سالم کا سعودی عرب میں انتقال کے بعد گھر میں ماتم کا ماحول مرہوم سالم اپنے پیچھے چھوڑ گئے بیوی کے ساتھ اپنی نو مہنے کی بیٹی مرہوم سالم کی لاس کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے پریجنوں کی آنکھیں دوستو سالم کے گھر پر اس وقت موجود ہے سالم کا انتقال کچھ دن قبل روڈ ایکسیڈنٹ میں سعودی عرب میں ہوا تھا اور ان کے پریوار پیشے ہیں ان کا گھر بھی ہے ہم بات چیت کریں گے کیونکہ سالم لگ بگ آج سے سترے مہنے قبل سعودی کیا تھا اسی دوران پھر گھر آیا اس کے بعد وہ سعودی عرب کمانے جاتا ہے ان کا ایک بچی بھی ہے پوری خبر دکھائیں گے آپ کو کہ آج اس پریوار میں کیا گزرتا ہے اور ساتھی ساتھ ابھی تک لاس نہیں آیا ہے لیکن کیا ان کے پریجنوں کا کہنا ہے ان کے بھائی ہیں ان کے ابباہ ہیں ان کے پریوار ہیں دکھا رہے آپ کو کہ اس وقت انہی کے گھر پر ہے چونکہ انتقال کے بعد سے پورے گاؤں میں ماتم ہیں سعودی کے بعد ہی کچھ مہنے کے قبل میں ان کا سعودی عرب میں انتقال ہو جاتا ہے کیا نام ہے آپ کا محمد سیرسا ان کے کیا لگتے ہیں بھائی لگتے ہیں چھوٹا کیسے کیسے یہ گھٹا ہوا آپ لوگوں کے جانکاری میں کب آیا جانکاری میں اکتیس تاریخ کو دس گیارہ بجے پتہ لگا مگر گھٹنا ہوا سارے چھے بھی جگہ آس پر سننے میں جیسا آ رہا تو وہاں پہ جیسے گھٹنا ہوا تو میرے بھائی رہتا اس دوبائی میں ان کو بولا گیا کہ آسا آسا گھٹنا ہو گیا آپ کا بھائی کا ایک سیرن ہو گیا ہے پہنٹ سب میں چوٹ لگا ہے اور بعد میں پتہ لگا کہ کچھ دن کچھ ٹیم بعد دو تین گھنڈہ بات پھر پتہ لگا کہ انتقال ہو گیا اس کو ہسپیٹل لے جاتے ہیں یا وہاں ہی پہ ہسپیٹل میں اس کا عمر کتنا ہوگا ان کا 35 سے 35 سال عمر ہوگا یہ کب سے سعودی عرب میں رہتا تھا یہ کم سے کم پہلے سات سال مرہ سات آٹھ سال ہوگیا آٹھ نو سال ہوگیا ان کو رہے رہتے ہوئے تو آیا تھا چھے سال بعد ہو آیا تھا تو چھے سال بعد آیا سادھی کر کے گیا مہاترے وہ سادھی کرنے کے بعد تین چار دن تھا اس کے بعد پھر اس کا وہ چلا گیا سعودی سعودی چلا گیا آیا سولہ سترہ مہنے بعد آیا بہن کا سادھی تھا اور بھی کوئی کام تھا دو مینے کا چھٹی لے کے آیا سب کچھ کر کے گیا اس کے بعد ایک تاریخ کو ڈیٹ کر گیا 25 دن بعد دوستو ان کا بچہ ہے یہ اور یہ دیکھتے ہیں اس کی بیٹی ہے ان کے بھائی بھی ہیں پیشے ان کے ابو ہیں اور اس پریبار میں ہم موجود ہیں اور اس دکھ کے گھری میں موجود ہیں کیا آپ کا چھوٹا بھائی تھا ہم سے بڑا بھائی تھا کتنا سال کا ان کا بچہ یہ اٹھنا مینے کا ہے اچھا کیا مانگ کرتے ہیں چونکہ ابھی اس کا لاس نہیں آیا ہے پورا پروسس میں ہے اور یہ لگ رہا ہے کہ پندرے سے بیچ دن کے اندر ان کا لاس آئے گا کیا مانگ ہے آپ کا ہمارا مانگ یہ ہی ہے کہ سالم بھائی جو ہے کچھ کام کیا تھا یہاں پہ کوئی سامان کھڑی دا تھا تو اس کے چلتے جو ہے مطلب کیا کہ سامان بندگ دیا ہے کچھ بیاج مطلب اور جمین بھی بندگ دیا ہے اس کے چلتے موڑا موڑی باڑا سے پندرے لاکھ جو ہے اس کے اوپر کر جا ہے اور بتا رہا تھا کہ ہم پانچ سے چھ مینے میں جو ہے ہم اپنا کما کر کے پیسہ بھیجیں گے اور بھائی لوگ بھی ہم کو دے گا ہم لے دے کر کے جو ہے آپ ساپ انشاءاللہ کر لیں گے پانچ سے چھ مینے کے اندر میں مگر ہمارا بھائی ڈیٹ کرنے کے مطلب ایسا جو حادثہ ہو گیا اس کا آپ سہارا اس بچے کا اس کا بیوی کا اب سہارا تو ہم کو نجری نہیں آ رہا کر کون یہ سب سمال لے گا اس کا یہ بچہ سہالم بھا بھگا ہے جو سعودی عرب میں انتقال کیا ہے اور اسی کے اببہ جو ہے وہاں پر روڈ ایکسیڈن میں انتقال ان کا ہوا ہے ان کے اببہ ہے کب سنے آپ منگل کے روڈ جانے کا کتنا دن ہوا تھا ہاں سات اٹھ سال یہاں سے ابھی جانے کا جی ابھی جانے کا مطلب میں چار تاریخ میں یہاں سے نکلا تھا آخری بات کب ہوا تھا آپ سے آخری بات بیس بائیس تاریخ میں بیس بائیس تاریخ میں اور دیکھیں دوستو یہ ان کا گھر ہے ان کے پریوار میں لوگ آئے ہیں گاؤں کے لوگ آئے ہیں چونکہ یہ گھٹا گھٹنے کے بعد پردیش جانے کے بعد لوگ بیدیش جانے کے بعد اپنوں سے دور ہو جاتا ہے اور خاص طور پر یہاں کے لوگ اسی وجہ سے جاتے ہیں چونکہ یہاں پر ان کو رجوگار نہیں ہے چاہے وہ پریوار کا بھرن پوسن کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں اور اس پریوار کا درد جو ہے ایک بہت بڑی دکھ کی گھری ہے چونکہ ان کا بچہ بھی ہے اور جانے کا پچیس دن کے بعد ہی یعنی ان کا سرک حادثے میں انتقال ہو جاتا ہے ان کی اگر پتنی ان کی وائف اگر ہے تو ہم ان سے بھی باتشیت کریں گے چونکہ ان کا کیا ڈیمانڈ ہے چونکہ لاس ابھی تک نہیں آیا ہے لیکن اپیل ہے خاص طور پر بھارت سرکار سے کی ان کے پریجنوں کو ابھی انتجار ہے لاس کا میرا کوئی سارا نہیں ہے جلدے جلدے سادی کا کتنا دن ہے انہیں اس میں نہ سادی کا انہیں اس میں نہ ہے بلکل بول رہی ہے کہ کوئی سہارا نہیں ہے ان کا اب اور ساتھی ساتھ ایک بچی بھی ہے اور سرکار سے مانگ ہے کہ مواجہ کے ساتھ ساتھ ان کا جو لاس ہے وہ گھر پہنچا جائے یعنی یہاں پر ان کے گھر پر موجود ہے اس گھر پر جو ہے بلکل دکھ کا پہاڑ ٹوٹ پر آ ہے اور کیا مانگ ہے بس اس کا ایسا سرکار سے ہم کو بھی ایسا مطلب مانگ ہے انڈیا گورنمنٹ سے بھی اور سعودی گورنمنٹ سے بھی کہ ایسا اس کے لیے ایسا مطلب ساہت کر دے کہ آنے والا جو ہے اس کا بچہ کا بھلائی ہو اس کا بیوی کا بھلائی ہو کوئی تکلیب نہ پہنچے کیونکہ ہمارا بھائی جو ہے وہاں سعودی کا پانچ سے چھے جار روپے میں نے کماتا تھا یہاں کا ہوتا ہے موڑا موڑی ایک لاکھ بیس ہیار ایک لاکھ سے ایک لاکھ بیس ہیار اور بتا بھی رہا تھا سالم بھائی ہمارا کی کم سے کم اسی ہیار ہمارا ہو جاتا ہے اور ہم انشاء اللہ پانچ سے چھے مینے میں جو ہے یہ سب کر جا انشاء اللہ بھائی اتار دیں گے اور کیا کہتے ہیں آپ لوگ بھی کچھ ہمارے اوپر جو ہے تو ہم لوگ سوچے کہ چلو بھائی مل جل کرے تو ہم لوگ کریں گے مگر ہو جائے گا تو اس کو امید تھا کہ ہم سب ہم پانچ سے چھے مینے میں اتار دیں گے کر جا اب اب جو ہمارا بھائی جو انتقال جو کر گیا اب جانبوچ کر کے کیا یا انجانے میں ہوا مگر اگر انتقال جیسے ہو گیا تو اب اس کا تو سہرہ چاہیے سہرہ تو ہونا چاہیے تو ہم یہی مانگ کرتے ہیں بھارت گورنمنٹ سے بھی یا سعودی گورنمنٹ سے بھی کہ اس کا بی بی والد بچہ کے لیے مطلب سوچا جائے کچھ اچھا کرے تاکہ ہم لوگ مطلب اچھا لگے وہ جو ہے ہمارا بھائی دوہزار سولہ میں گیا تھا نادک کمپنی میں وہاں پہ لگاتار وہ چھے سال کام کیا اس کے بعد جو ہے چھے سال کام کرنے کے بعد اس کو جو ہے دو مینے کے پینسٹ دن پینسٹ دن کا اس کو چھٹی ملا گھر آیا تھا گھر آ کے جو ہے سادھی بیہا کیا सادھی بیہا کیا ہے وہ چلا گیا ہے چلا گیا تو اس کے بیچ میں اس کا بیٹی پیدای صorii گھر میں اور کیا کہتے ہیں کہ وہاں جو ہے جانے کے بعد پھر لگ بک سولہ سترہ میں نا رہے کے جو ہے پھر آیا اور آیا تو چار سیتمبر میں سے آیا تھا تو یہ اکتوبر چار تاریک کو جو ہے یہاں سے بھر سے نکلا تھا پانچ تاریک کو سعودی پہنچ گیا تھا پانچ تاریک کو سعودی پہنچ گیا تھا اور کیا کہتے ہیں کہ کام جو ہے کام کری رہا کام کرتے کرتے اس کا جو ہے ایسا حاصل ہوا ہے تو محبزہ دے تو جیدہ بہتر ہے جیدہ سے زیادہ محبزہ دینا چاہیے اور ہم لوگوں کا بھی گوھار ہے کہ محبزہ چاہیے ہم لوگوں کو چلے دوستو اس وقت اسی پریبار میں موجود ہے ان کے بھائی سے بات کیے اور ساتھی ساتھ ان کی ممی ہے یہاں پر موجود ہے کیا مانگ ہے آپ کا سرکار سے کیا مانگ کرتے ہیں بہو بیٹی چھے کنے پڑی 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 چھے کنے بھی اولادوں جلدی کے ملکی مانگا ہوں ملکن جلدی سے جلدی اللہ مر بہو پیٹکیے دیکھ بھی ان سے بات ہوا تھا آخری آپ کا کب بات آخری کب ہوا تھا اپنا بیٹا سے آپ کب بات کیے تھے اپنا بیٹا سے بات کب کیے تو پھولتے ہیں بات کب کیے تو پھولتے ہیں بات جوار بات بات کریے سعودی پہنچے گے لے دیگن بات کریا مر بیٹا آر بات نہیں کریا ان کی امی ہے اور ان کی امی کا بھی وہی گوہار ہے اور لگاتار جو ہے یہی گوہار لگا رہے ہیں ان کی لاس کو پہنچنا چاہیے اور ساتھی ساتھ ان کو موازہ ملنا چاہیے چونکہ ان کا پریوار ہے ان کی بیٹی ہے ان کی وائف ہے گھر پر تو لگاتار آواز بنائیے اس آواز کو لگاتار جو ہے لوگوں تک پہنچائے تاکہ بھارت سرکار بھی تک پہنچے اور ان کی جو ہے خاص طور پر آواز